اصل ہمارا مسئلہ ہے امام کیوں نہیں آتے کیونکہ ہم بلاتے نہیں ہیں ہم تیار نہیں ہیں ہم ریڈی نہیں ہیں ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں ہماری پریشانی کیا ہے میں اپنی پریشانی کہہ رہا ہوں آپ کو دانا خاصتہ میری پریشانی ہے میرا کام چلتا رہے میرا چیزیں چلتی رہے میری فیوچر پلاننگ ہوتی رہے میرے بچے یہاں پڑھ لیں میرا کاروبار یہاں چلا جائے بھر میرا یوں ہو جائے خواتین بھی اپنے سا ہر کوئی اپنے سا برا نہیں ہے صحیح ہے واجب چیزیں ہیں آپ کو حلال ہیں واجبات ہیں آپ کو عطا کرنے لیکن اس ساری پلاننگ میں یہ جب میں پلاننگ کر رہا ہوں یہ بچہ جو ہے وہ اسکول جائے گا پھر یہ کالج جائے گا پھر یہ انیورسٹی ابھی سوچتا ہوں اس کو میں نے خود تو انسان سوچتا ہی ہے کہ اس کو میں نے کیا بنانا ہے ڈاکٹر بناوں انجینئر بناوں گا بزنسمن جو بھی بناوں گا اس پوری پلاننگ میں پوری پلاننگ میں امام زمانہ کا ہے کوئی سلوٹ میں امام زمانہ ہے یا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی کی پلاننگ میں امام ہے ہی نہیں دعا میں ہر نماز کے بات کرتا ہوں اللہمہ جلے آجائیں آجائیں لیکن کہاں آئیں آپ کے چارٹ میں امام کی جگہ ہی نہیں ہے زندگی کا ٹائم ڈیویل میں آپ تو اپنی پلاننگ کر رہے ہیں دو مہینے میں چھ مہینے میں پانچ مہینے میں یہ میٹنگ یہ کاروبار یہ پلاننگ یہ ایکزیبیشن یہاں ٹریولنگ وہاں یہ وہاں وہ یہاں زیارت سب کچھ زیارت بھی تو کر کے واپس ابھی اس پورے میں امام زمانہ ہے کہیں کہ کہیں امام بھی ہوں یا مولا اگر یہاں آ جائیں تو میری زندگی یوں ہو جائے گی تو آپ کے پاس پلان بھی ہو یہاں امام آ جائیں تو یوں ہو تو جب میری زندگی میں امام ہی نہیں ہے تو پھر میں دعا کس کے لئے مانگ رہا ہوں اجزانِ مہتروں درچی ہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں مگن ہوں میری زندگی اچھی چلنی شاید ہے میری زندگی اچھی چلتی رہے بس اگر مجھے امام سے محبت بھی ہے تو مولا میرا کام ہو جائے بس میرا کاروبار اچھا ہو جائے باقی امام آئے دنیا میں پریشانی ہے ظلم ہو رہا ہے لوگ بگے رہ رہے ہیں وہاں مجھے کے آخر پڑتا ہوں مجھے رہے میری زندگی اچھی ہو جائے اجزانوں تم پھر کیسے آپ سوچیں امام آئے میں خدا نہ خواستہ یہ ہی کہہ رہا کہ آپ سوچتے نہیں آپ سوچتے ہیں آپ جاتے ہیں ہمیں اور اچھا کرنا ہے ہم اس پلاننگ کو اور سٹرونگ کریں ہم اپنے بچے کے ہر جو اس کے لئے پلاننگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی گروت کریں کہ اگر فلانے ٹائم پر امام آئے تو یہ کیا کرے گا فلانی ایج میں امام آئے تو یہ کیا کرے گا یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہوتا ہے جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو یہ اپنی زندگی گزارتا ہے پھر یہ اپنے کام کرتا ہے پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے بچپن سے اس کے اندر اس کی رگوں میں عشق امام زمان ڈالا ہی نہیں امام زمانہ کا عشق ڈالتے تاکہ یہ ہر چھوٹتے بیٹھتے وقت یہ امام کو یاد کرتا دنیا میں میں نے ایسے جوانوں کو دیکھا ازدان مہترم واقعا یعنی امام کے عشق میں گرفتار ہیں امام کا ذکر کرے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تڑکنا شروع کر دیتے ہیں یہی ہے جب امام نے عباسلت سے کہا کہ تم نے ہمیں پکارا ہی نہیں تو پکارتے ہیں تم نے پکارا ہمارا تو بات یہ ہے کہ جب میں ضرورت محسوس کروں گا تو ہی تو امام آئیں گے جب میں نیڈ ہوگی کسی چیز کی تو نیڈ انسان کوشش کرتا ہے آپ کو کچھ چاہیے اگر آپ کی کمیونٹی میں آپ کی گھر کے پاس نہیں ملتی شاپ میں آپ کے اس ایریے میں نہیں ملے گی تو آپ دور جائیں گے دوسرے سٹور جائیں گے دوسرے شہر جائیں گے وہاں سے لے کر آئیں گے کیوں؟ کیونکہ آپ کی ضرورت ہے چاہے رات کا ٹائم ہو آپ بولیں گے نہیں میں جاؤں گا لیکن جب ضرورت نہیں ہو تو آپ کو ضرورت نہیں ہے نہیں ہے کوئی چیز برابر میں بھی ہوں گے تو بھی نہیں ملنے والی برزان موتر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ضرورتیں کیا ہے ہم اپنی ضرورتوں کو اپنے امام کی ضرورتوں کے ساتھ